ظلم پھر ظلم ہے بڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے تو ہمارے ساتھ اتنا کریں جتنا یہ برداش کر سکتے ہیں ہم عورتیں نکل آئیں گے اس ملک کے لیے شرم کر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ اسی ملک کا کھاتے ہو اسی ملک کا کھاتے ہو اور ہمارے ہی لوگوں کو لولوان کرتے ہو وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا دیکھ جانا دی پھیری ماں تیری ہے کہ میری انشاءاللہ وقت آنا لے ساڈاوی اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں راولپنڈی میں مجود ہوں یہاں پہ شیلنگ کا سنسلہ جاری ہے اور دوسری سائٹ پہ پی ڈی آئی کارکنان مجود ہیں حقیقی اور ازادی مارچ کے لیے لوگ باہر نکل آیا ہیں اور اس وقت جو لوگ شیلنگ کھا رہے ہیں بار بار مسنسل پولیس شیلنگ پہ برسا رہی ہے شیلنگ ایسے برسا رہی ہے جیسے کہ انڈیا کی فوج کشمیر میں برساتی ہے نیتے کشمیریوں پہ تو ان لوگوں سے بھوئیتے ہیں کیا آپ پر امن اتجاج کے باوجود بھی ان پہ شیل کیوں برسا جا رہے ہیں شیل ان کا حوصلہ پس کر سکتے ہیں یا یہ آگے بڑھیں گے جی اسلام علیکم بہر علیکم اسلام کیا حال ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس وقت پورا مری روڈ پورا فیضاباد ہر جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں شیل مارے جا رہے ہیں جو صرف ابھی میڈیا کے نوٹس میں صرف شیل ہیں میرے پاس تھوڑی جیر پہلے یہاں پر ایک بچہ گزرہ ہے میں اس کی حالت نہیں بتا سکتا میرے سامنے کڑے ہوگے پولیس والے نے رپیٹر کے اندر بیلٹ گنز والے چھرے جو انڈیا میں کشمیریوں کو مار کر نبینہ کیا گیا ان کو معذور کیا گیا وہ ہمارے پر استعمال ہو رہی ہیں اس بات کو اس بات کو آگے پھلائیں یہ گسپیٹی ہے یہ جو امریکہ کے غلام ہے جدی پشتی غلام ہے ان کو صرف اپنی جدادوں اور دولتوں سے مطلب ہے ان سے ہم ہرگز اس قسم کی حرکتوں سے ہمارے حوصلے پاس نہیں ہوں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم جو کر رہے ہیں یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں جتنا یہ برداشت کر سکتے ہیں نہیں تو کل انشاءاللہ کل آج شام کو جب خانیہ پہنچے گا تو ہم ایک ایک چیز کا حساب سو گناہ ضرب دے کے واپس لیں گے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے تو ہمارے ساتھ اتنا کریں جتنا یہ برداشت کر سکتے ہیں یہ جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں یہ سارے ماشاءاللہ اس جہاد کے اندر نکلے ہیں اس جہاد کی نیت سے نکلے ہیں ان گھسپیٹیوں کو ان غلاموں کو ان کرپ چور لٹیورے ڈاکو یہ جتنے آج انتظامیہ کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈی آئی جی اپریشن لاہور والا جو غلط غلط باتیں کر رہا ہے اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کا ملازم رہے پرسنل ملازم نہ بنے شباز شریف کا ان پولیس والوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ یہ اسٹیٹ کے ملازم رہے ہیں ہم اسٹیٹ کے لوگ ہیں یہ مار کے آپ ہمارے حسلے گرا دیں گے ہم اینسی چیزوں سے نہیں ڈر دیں ہمارے سینے حاضر ہیں گولیوں کے لیے ہم یہاں گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں ہم آزادی کی جنگ آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں جس طرح انیس سو سمتالیس میں ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی آج اس آزادی جنگ کی دوسری کس چل رہی ہے دوسری اور آخری کس چل رہی ہے ہم قربانیاں دینے کے لیے گھروں سے نکل گئے ہیں ہم اپنے سر دینے کے لیے گھروں سے نکل گئے ہیں آؤ مقابلہ کرو میدان کے اندر آؤ کھڑے ہو ہمارے سامنے گزدلو کدھر چھپکے بیٹھ گئے ہو یہ وقت وہ ہے اگر اس وقت میں آپ لوگوں نے کوئی صحیح فیصلہ نہ کیا میں بتا رہا ہوں کہ لوگ ان اقتدار میں بیٹھے ہوئے گسپیٹیوں غلاموں کو گھروں سے نکالیں گے جس طرح سری لنکا میں نکالا ہے ہم بھی گھروں میں نکال کے ان کو گسیٹیں گے اور انہی سارگوں پر ان بچوں کے مستقبل کو انشاءاللہ سکیور کریں گے کیونکہ ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے تھے ہم کھڑے رہیں گے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ امران خان کے ساتھ انشاءاللہ اس قوم کی بیٹیا مائیں بہنیں اپنے گھروں سے نکلیں ہیں اپنے مستقبل کے لیے اپنے پیارے پاکستان کے لیے اور آخری حب تک ہم جائیں گے انشاءاللہ جب تک ہمیں آزادی نہیں ملتی جب تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی یہ غدار یہ لوٹے یہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے ان کو جب تک عبرت کا نشان نہیں بننے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ بنیں گے عبرت کا نشان یہ جو گو جنہوں نے آج کیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے ہم عورتے نکل آئیں گے اس ملک کے لیے شرم کر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ اسی ملکہ کھاتے ہو اسی ملکہ کھاتے ہو اور ہمارے ہی لوگوں کو لولوان کرتے ہو وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا دیکھ جہراندی بھیری ماں تیری ہے کہ میری انشاءاللہ وقت آنا لے ساڈا بھی ہم لے کر رہیں گے آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی اسلام علیکم سبرینہ جاوید ایم پی اے جہلم میں آج صبح سے ہم لوگ یہاں گلیوں اور سڑکوں کے اوپر ان کی جو ظلم کو برداشت کر رہے ہیں بہت خواتین نکلی بھی ہیں اور میرے ساتھ یہ ہیں ہم یہاں اس لیے ادھر کھڑے ہوئے ہیں سائٹ پہ کیونکہ ایک ہمارے بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے انہوں نے ڈائریک بولٹ ماری ہے اور اس کا خون اور اس کا یہ بولٹ اور اس کا برا حال کیا ہوئے اللہ ان کو غارت کرے گا کفار کا ساتھ دینے والے کبھی فتحیاب نہیں ہوتے لگت ہے تم لوگوں کے اوپر عمران خان زندہ باد ہم عمران خان اور اس کے ہم جہاد کے لیے نکلیں ہم کسی مقصد یا سیاست کے لیے نہیں نکلیں ہم اپنے ملک کے ان بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ ہم یہ جو کلمہ پڑھنے والے اور پیچھے کفار کا ساتھ دینے والے ان کو ہم ہرا کر دم دیں گے انشاءاللہ ہم پولیس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں کوئی پیغام دینا چاہیں کیونکہ پولیس بھی اسی ملک یہ ہے عوام بھی اسی ملک یہ ہے اب یہی سمجھنی آری کہ یہ سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ بیس پچیس جو ہے نا انہوں نے اتنا فائر کی ہے پولیس پہ حملہ کریں اب کریں بھی کس پہ وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان لیکن آپ یہ دیکھیں پولیس نے حد کر دیئے ہم لوگوں ہم حملہ کر سکتے ہیں لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے خان صاحب کا پیغام ہے کہ قانون کو ہاتھ نہیں لینا پولیس والوں اللہ کا خوف کرو آئی جی کمیشنر ہم لوگ پاکستانی ہیں کوئی ہم لوگ اسرائیل سے نہیں آئے وے کوئی ہم دردی رکھو جوانوں کی آنکھیں نکال رہے ہو اللہ تم لوگوں کو سمجھے گا جس کے کہنے کے اوپر جھوٹے پنجاب کا وزیرہ اللہ جھوٹا پرائم منیسٹر کیا تم کتنے دن کی تمہاری یہ بادشاہیت ہے صدا بادشاہیت اللہ کی ہے مت ان کے کہنے میں اور اپنے لوگوں پر ظلم کرو میڈم یہ بتائیں کہ یہ شیلنگ کر کے پولیس اس طرح آزادی مارچ کو آپ لوگوں کو روک پائے گی بلکل بھی نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ہم جائیں گے گولیاں کھائیں گے ہم در لوگیں جتنا یہ لوگ ہمارے پر ظلم کریں گے اتنے ہمارے حوصلے بلند ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے آزادی مارچ آج عمران خان کی کال پہ یہ پوری قوم نکلی ہے کل میں گجرات تھا میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہیں صبح سے راستے بند کی پورا پاکستان بند کیا پورا پنجاب بند کیا اس کے باوجود آپ دیکھیں پورے پاکستان میں لوگ نکلیں اور پورا من نکلے آج ہم پورا من اعتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے پولیس پہلے انہوں نے فیضاباد شیلنگ کیا پھر انہوں نے ہمارے پر یہاں آکے شیلنگ کیا اور ڈائریکٹ ہمیں بلٹ فائر مارے ہیں اور شیلنگ کے فائر انہوں نے ڈائریکٹ کیا جس لڑکے کو لگے میں اس کے اینی شاہد ہوں یہ وہ بلٹ ہے جو میرے ساتھ انہوں نے مجھے بھی فائر کیا اس کو بھی فائر کیا دو فائر آئے ہوئے میں سائیڈ بھی ہوا بدقسمتی سے اس کی آنکھ پہ لگیا اور اس کی آنکھ ضائع ہو گیا اور پولیس نے آج بہت بڑی زیادتی کیا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پاکستانی ہیں اور یہ جو فورس ہے یہ انڈین فورس ہے جس طرح کشمیر میں وہ انڈین فورس کشمیریوں پہ عملہ ور ہوتی ہے آج میں نے دیکھا اسی طرح ہمارے پہ عملہ ور ہو رہی تھی حالانکہ ہم لوگ پور امن خان کی اتجاج بے آئے تھے اور یہ ہمیں ڈرہ رہے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک خان ہمیں کال دیتا رہے گا ہم آتے رہیں گے ہم قربانیاں دیں گے ہم اپنی جانیں دیں گے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اور آج یہ دیکھ لیں یہ وہ شیل ہیں جو میرے دوست میرے بھائی کو لگایا ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو گیا ہمارے کئی دوست یہاں پہ زخمی ہوئے ہیں انہوں نے ڈریکٹ کم پہ آکے شیلنگ کی ہے ڈریکٹ کم پہ بلٹ کے فائر مارے ہیں اور جان بوجھ کے انہوں نے خراب کرنے کے لیے اس پر امن اتجاج کو خراب کرنے کے لیے یہ ڈسٹرپ کیا ہے